بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو جس طرح وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے بہت جلد ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس وقت کے اندر بہت سے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان کو بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا وہ ایک ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور ازمائشوں سے صحابہ کرام نے بھی پناہ مانگی پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس فتنے کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تاکہ میری امت اس فتنے سے محفوظ رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے پیارے دوستو فتنہ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی اور صحابہ کرام بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بتائیں گے کہ دجال کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے اور دجال دنیا کی کون سی بستی میں ظاہر ہوگا اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ اپنی جنت اور دوزک کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا دجال کے شکل و صورت کیسی ہوگی اور دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم بیان کریں گے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اسفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا اور اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریبکے ہوں گے اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بلکل بھی نفاق نہ ہوگا اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جس کے اندر بلکل بھی ایمان نہ ہوگا جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین دوسری طرف تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا حضرت اسما بنت یزید انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے تین سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان ایک تہائی بارش روک لے گا اور زمین ایک تہائی پیداوار کو روک لے گی اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان دو تہائی بارش روک لے گا اور زمین دو تہائی پیداوار کو روک لے گی اور پھر تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی اور اس کے بعد کہت سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے پیارے دوستو حضرت انت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانا نہیں ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دانی آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسے ہوگی گویا پچکا ہوا انگور اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم ہوگی پس اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی پیارے دوستو دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا دجال اسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا وہ دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی اسی طرح دجال جس زمین کو چاہے گا بنجر بنا دے گا اور جس زمین کو چاہے گا بغات اور کھیتوں سے بھر دے گا دجال کی پہچان بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور ہر مومن خواہ و پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ ہوگا اس کو پہچان لے گا اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو نہ پہچان پائے گا پیارے دوستو دجال خدای کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور کیا میں بوت نہیں دے سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی پیارے دوستو فتنہ دجال کے وقت بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دجال کی طاقت کے سامنے اپنا سر جھکا لیں گے اور یہ لوگ دجال کا کفر نہ پڑ پائیں گے بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحہ قرار دے رہے ہوں گے اور اس کے لئے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا اور اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے میں مقتلہ ہو کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر لیں گے اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں سے پناہ مانگے ایک جہنم کے عذاب سے اور دوسرا قبر کے عذاب سے اور تیسرا موت و حیات کے فتنے سے اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جلسانے والی آگ ہوگی اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ تھنڈا پانی ہوگا سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہو اس لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور تھنڈا پانی ہوگا پیارے دوستو دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے اس وقت جو شخص دجال کے فتنے کے سامنے اپنا سر جھکا لے گا اس کے لیے دولت اور غزا کے امبار ہوں گے اور دوسری طرف جو شخص دجال کے فتنے کو قبول نہ کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا دی جائے گی اور اس پر آگ برسا دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے سے آئے گا اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا اے اللہ کے بندوں اس وقت ثابت قدم رہنا تو اس وقت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں چالیس دن رہے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور اس کا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور اس کا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی تمام دن عام دنوں کے نسبت ہوں گے پیارے دوستو دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے چنانچہ اسی دوران دجال قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے لہٰذا دجال ان لوگوں سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی اور زمین کو حکم دے گا تو ان کے لئے پیداوار کو اگائے گی اور ان پر ہر طرح کی نعمتوں کی بارش برسائے گا اور پھر دجال ایک ایسی بستی کی طرف جائے گا اور ان لوگوں کو اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو ہرگز قبول نہ کریں گے جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا جس کے بعد وہ لوگ کہت سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کی مال و دولت میں کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ بچے گی اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے دو ٹکڑے کر دے گا اس نوجوان کے جسم کے ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنی دور حدف پر مارے جانے والا تیر جا کر گرتا ہے پھر دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دے گا اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح پگلے گا جس طرح نمک پانی میں پگلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گھدے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس گز ہوگا جس پر دجال سواری کرے گا اور دجال کے گھدے کا ایک قدم تین دن کی مسافت تیہ کرے گا اور دجال اپنے گھدے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ جس کو چاہے گا اس کو مار ڈالے گا اور جس کو چاہے گا اس کو زندہ کر دے گا تو اس وقت لوگ اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کا انکار کر دیں گے اور اس طرح وہ بدبخت لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے سائے میں ستر ہزار افراد آ جائیں گے پیارے دوستو اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا پیارے دوستو پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں ایک نیگبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو داخل نہ ہونے دے گا اس وقت دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی آواز سن کر مکہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس وقت دجال مدینہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیگبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مدینہ میں ہرگز داخل نہ ہونے دے گا اور وہاں پر بھی دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینہ میں رہنے والے تمام منافقین لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے اور وہ دجال کی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے پیارے دوستو اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہوگا اور جب وہ فلسطین پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر ڈالیں گے پیارے دوستو اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا اور اس امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو سچے مسلمان ہوں گے جو لوگ منافق ہوں گے اور برائے نام مسلمان ہوں گے وہ دجال کے فتنے میں مقتلا ہو کر جہنم کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا اندھن بنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرب قیامت کے تمام فتنوں اور دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ